موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں اسم مشتقات کی باز تھی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسمائی مشتقات اسمائی مشتقات میں ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا اسمال فائل کو فائل نہیں اسمال فائل کو ایکٹیو پارٹیسپل گوسرا ہم نے ڈسکس کیا اسمال مفہول کو پیسیو پارٹیسپل کو آج ہم نے اسمائی مشتقات میں سے ڈسکس کرنا ہے اسمِ ذرف کو اسمِ ذرف لکیٹیو ناؤن اور دوسرا ہم کوشش کریں گے اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں اسمیں صفت کو ایڈجیکٹیو ناؤن صفت تو ویسے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے موصوب صفت کو تو اس سے ملتا جلتا یہ ایک کانسیپٹ ہے بہرل صفت اور چیز ہوتی ہے اسمیں صفت اور چیز ہے جیسے فائل اور اسمال فائل میں فرق ہے مفہول اور اسمال مفہول میں فرق ہے اسی طرح کا فرق ہمیں ظرف اور اسمِ ذرف میں بھی ملتا ہے ایک چیز ہے ظرف اور ایک ہے اسمِ ذرف دونوں میں فرق ہے ہم یہاں جو سٹڈی کر رہے ہیں وہ اسمِ ذرف کو کر رہے ہیں ظرف کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو اسمِ ذرف دو قسم پر ہے ذرفِ زمان اور ذرفِ مکان زمانے کا تعلق جو ہے وہ ٹائم سے ہے اور مکانے کا تعلق لوکیشن سے لوکیل سے سپیس سے اسمِ ذرف کے جو قواعد ہیں اسمِ ذرف آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں سلاسی مجرد میں اور ایک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں سلاسی مزید فی میں دو اعتبار سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اسملفائل اور اسمممفول میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسمممفائل جو ہے وہ فائل ان کے وضن پر آتا ہے اسمممفول مفول ان کے وضن پر آتا ہے سلاسی مجرد کے چھئے عبواب میں لیکن سلاسی مزید فی میں اس کا پیٹرن ڈیفرنٹ تھا کہ وہ فعل مدارے سے بنتا تھا اسم الفائل اور اسم المفہول تو یہاں پہ بھی سلاسی مجرد جو ہے اس میں پھر اس کے تین وزن ہیں سلاسی مجرد میں اسم زرف کے تین وزن ہیں مفعال مفعیل اور مفعالت یعنی عام طور پہ یہی استعمال ہوتے ہیں مفعال مفعیل اور مفعالت مفعال جو ہے وہ چار ابواب سے آتا ہے باب نصر باب کاروما باب فتح اور باب سامیہ یعنی وہ ابواب جن کا آئین کلمہ کیا ہے مفتو ہے یا مضموم ہے آئین کلمہ مفتو یا مضموم ہے ناصرہ ینصر ینصروں میں دمہ ہے آئین کلمہ پہ کاروما یا کروما میں آئین کلمہ پہ دمہ ہے فتح یفتحوں میں آئین کلمہ پہ فتح ہے سامیہ یسماؤ میں آئین کلمہ پہ فتح ہے تو اگر مزارے جو ہے وہ مضموم ہے مضموم آئین یا مفتوح آئین ہے پھر اس کا ظرف جو ہے وہ مفعال کے وزن پر آتا ہے اس قائدے سے کہتے ہیں جی دس استثناءات ہیں دس ایکسپشنز ہیں ایکسپشنز ہر جگہ موجود ہیں اس کو ہم ابھی ڈسکس نکل رہے ہیں نیکس کہہ ہے مفعلون تو باقی کتنے باب رہ گئے ہیں یہ تو ہو گئے نا ایک دو تین اور چار سلاسی مجرد کی کتنے باب ہیں چھے تو باقی کتنے رہ گئے ہیں دو دوارا با یدربو اور دوسرا یہ پانچویں ہیں اور تیسرا حاسبا یاہ سبو یہ چھٹا ہو گیا حاسبا یاہ سبو اب ان دونوں میں کیا ہے مدارے کیا ہے مقصور اللہ انہ حاسبا یحسبو دارابا یدربو تو اس کی ظرف میں کیا ہے کسرا ہے اس کا جو اسم ظرف کا وزن ہے مفعلن ہے تو چار ابواب میں آسان الفاظ میں سلاسی مجرد کے چار ابواب میں جو اسم ظرف ہے وہ مفعلن کے وزن پہ آتا ہے اور دو ابواب میں مفعلن کے وزن پہ آتا ہے اور تیسرا جو وزن ہے مفعلتن یہ زیادہ تر آتا ہے جب قسرت کا اظہار مقصود ہو قسرت جیسے مفعلتن مکتبتن مکتبہ مطبعات مطبع یعنی پرنٹنگ کی جگہ جہاں قسرت سے پرنٹنگ ہوتی ہے یہ مراد ہے تو جب قسرت کا اظہار مقصود ہو تو پھر مفعلتن کا وزن آ جاتا ہے یعنی اس جگہ میں یا اس وقت میں وہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے قسرت سے ہو رہا ہے تو اس کا اظہار اس سیجے سے ہوتا ہے تو باب ناصرہ سے کیا بنے گا اگر ہم بنائیں تو اسمِ ظرف منصارون یہی بنے گا نا منصارون ٹھیک ہے نصرت کا مقام نصرت کی جگہ مقام نصرت یا نصرت کا وقت ہلپ کا وقت کاروما یکروم سے کیا بنے گا مکرمون ٹھیک ہے فاتح یفتحوں سے کیا بنے گا مفتحون کھولنے کی جگہ یا کھولنے کا وقت ٹھیک ہے اور سامیہ اسمہوں سے کیا بنے گا مسمعون سننے کی جگہ ٹھیک ہے اب سننے کی جگہ کیا ہے کان ہے تو کان کو مسمع کہہ سکتے ہیں اب اسمہ نے سننے کا وقت سننے کی جگہ دارابہ یدربو سے کیا بنے گا مدربون مارنے کا وقت مارنے کی جگہ حاسبہ یحسیبہ سے کیا بنے گا مح محسیبون ٹھیک ہے گمان کرنے کا وقت یا گمان کرنے کی جگہ تو سلاسی مجرد میں تین وزنیں مفعالن مفعیلن اور مفعالتن اسمِ ظرف کے دوسرا رہ گیا ہے سلاسی مزید فی ایک ہی ورڈ آتا ہے زمان اور مکان دونوں کے لئے دونوں اس کے اندر سنٹنس میں سلاسی مزید فی میں جو اسمِ مفعول کا وزن ہے اسم المفعول کا وہیں ذرف کے لئے استعمال ہو جاتا ہے اسمِ ذرف کے لئے یعنی اسم المفعول کا وزن اسمِ ذرف کے لئے استعمال ہو جاتا ہے سلاسی مزید فی میں ٹھیک ہے جیسے اخراجہ یہ باب فعال ہے یخرجو اس سے اسم الفائل کیا بنتا ہے مخرجن ٹھیک ہے اسم الفائل یہ بنا اسم الفائل کا طریقہ یہی تھا کہ علامتِ مزارے ہٹا دیں شروع میں مین مضموم لگا دیں اور آخر کو تنوین دے دیں سیکنڈ لاست کو کسرہ دے دیں ٹھیک ہے اور اسمِ مفعول میں سیکنڈ لاست کو کیا کرتے ہیں زبر دے دیتے ہیں تو اسمِ مفعول کیا ہے مخرجن سے مخرجن تو یہی اسم المفعول جو ہے یہ ظرف بھی ہے اسمِ ظرف اسمِ مفعول کا سیغہ ہی اسمِ ظرف کے طور استعمال ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے آخرجہ اس نے نکالا یخرج و وہ نکالتا ہے مخرج کیا ترجمہ ہوگا نکالنے والا اور مخرج نکالا گیا اور مخرج کو اگر ہم اسمِ ظرف کے طور پر لیں تو پھر نکالنے کی جگہ یا نکالنے کا وقت جب اس کو نکالا گیا تھا اس وقت وقت کیا تھا سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی ایک ہے ظرف ایک چیز کیا ہے ظرف ظرف کیا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ ویکیبلری ہے ظرف کیا ہے کچھ ویکیبلری ہے یعنی کچھ الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنا ہے جو ظرف کا معنی دیتے ہیں ظرف نہیں ٹائم اینڈ سپیس زمان یا مکان جیسے ہم کہتے ہیں اندہ پاس اب یہ کون سا معنی ہے زمان مکان مکان ٹھیک ہے امامہ آگے ٹھیک ہے یہ بھی مکان ہے خلف خلفہ پیچھے اسی طرح اور بھی ہیں معا ساتھ ٹھیک ہے تو کچھ الفاظ ہیں کچھ الفاظ ہیں جو ظرف کا معنی دیتے ہیں اس میں ظرف نہیں ہے اس میں ظرف ہم کس کو کس کو کہہ رہے ہیں جو سیٹ میئرز کی اوپر آ رہے ہیں اس کے اوزان ہیں جو اس وزن کی اوپر آ رہے ہیں اس کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں اور جو ظرف کا معنی تو دیل لیکن اس وزن پر نہ ہو تو پھر ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں ظرف وہ اس میں ظرف نہیں ہے وہ ظرف ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ظرف ہیں یہ کچھ ہیں یہ عام دور پہ مضاف بن کے آتے ہیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے مضاف بن کر آتے ہیں یعنی ان کے بعد والا کیا ہوگا مضافلہ ہوگا اور حالت جر میں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام دور پہ مفتو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یعنی منصوب نصب میں ہوتے ہیں عام دور بھی کیا ہوتے ہیں حالتیں نصب میں ہوتے ہیں کیوں کیوں کہ یہ مفول فی بنتے ہیں کیا بن رہے ہیں مفول فی ابھی ہم نے پڑھا کی نہیں پڑھا اچھا مفول ہم نے ابھی مفول فی نہیں پڑھا مفول تو ہم نے پڑھ لیا تھا مفول کی کئی قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں کئی سے مراد پانچ چلیں آئی گیا تو ہم عام طور پہ جس کو ابھی تک پڑھ رہے ہیں وہ ہے مفول بی ہی اس کو کیا کہتے ہیں مفول بی ہی ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے مفول مطلق ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے مفول فی اور ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے مفول ما اہو ہم اصل میں اس کی بات کریں اس کو ہم آگے چل کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے مفول فی مفول فی اس کو کہتے ہیں جو زمان اور مکان سے متعلق ہو یعنی فائل کا فیل فائل کسے کہتے ہیں جو سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے ڈور ہے فائل مین ڈور اس کا فیل یعنی جو اس کا ورب ہے اب جو بھی کام ہے وہ کسی ٹائم اینڈ سپیس میں ہو رہا ہے ایسے ہی ہے نا ٹائم اینڈ سپیس سے باہر نہیں ہے تو اس ٹائم اینڈ سپیس کو کیا کہتے ہیں جس میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے مفول فی یعنی اس وقت میں اس جگہ میں یہ کام ہو رہا ہے اس کو مفول فی کہتے ہیں اور مفول پانچوں کی پانچوں کی اس حالت میں ہوتے ہیں نصب میں مفعول نصب میں ہوتا ہے اس کا مطلب کیہ ہے کہ مفاعل خمسہ ان کو کیا کہتے ہیں مفاعل مفول کی جمع مفاعل مفاعل خمسہ پانچوں مفعول chưa نصب میں ہوتے ہیں پانچوہ کیا ہے مفول لہو جیسے ایک عربی کے شاعر نے ان کو جمع کی ہے پانچوہ مفائل کو ایک شعر میں جس سے ان کا فرق وہ واضح ہو جاتا ہے حمدتو حامدا و حمیدا حمدا کسیرا حمدتو حامدا و حمیدا حمدا کسیرا رعایت شکریہ دہرا مدیدہ حمدتو میں نے حمد کی میں نے تعریف بیان کی کس کی حامد کی اس کو کہتے ہیں مفول بھی ہی مفول بھی ہی کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہو جس پر فائل کا فیل واقع ہو جس پر فائل کا فیل واقع ہو حمد کس کی اوپر واقع ہو مفول بھی ہی ہے حمد کس کی کی گئی ہے حامد کی ٹھیک ہے میں نے کھانا کھایا تو کھانا کھانا میرا فیل ہے یہ جس چیز کی اوپر واقع ہو رہا ہے وہ مفول بھی ہی ہے جو چیز میں کھا رہا ہوں زید نے حامد کو مارا مارنا ایک فیل ہے جس کی اوپر ہو رہا ہے اس کو مفول بھی ہی کہتے ہیں یہ کانسیپٹ ہے بسیکلی مفول بھی ہی کا کہ فائل دور جو ہے اس کا جو فیل ہے جہاں اس کا وقوع ہو رہا ہے جس آبجیکٹ کی اوپر اس آبجیکٹ کو ہم مفول بھی ہی کہتے ہیں اور مفول فی کہتے ہیں اس زمان اور مکان کو کہ جس میں اس کا فیل واقع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور مفول ماہو کہتے ہیں اس کی معیت میں کوئی ایک اور مفول جمع ہو جائے میں نے تعریف بیان کی حامد کی وحمیدن اور حامید کی ٹھیک ہے یعنی حامید سمیت میں نے حامد کی تعریف بیان کی مفول مطلق کہتے ہیں تاقید کیلئے جو آتا ہے عام طور پہ اسی باپ سے آتا ہے عام طور پہ جیسے میں نے تعریف بیان کی حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف اسی ورب کا اسی فیل کا جب مستر آتا ہے تاقید پیدا کرنے کے لئے ایمفیسائز یعنی آپ جو آپ کا ورب ہے آپ اس کو ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں تعریف نہیں بہت تعریف بیان کی مارا نہیں برے طریقے سے مارا اس کو مفول مطلق کہتے ہیں یعنی جب آپ فیل کو ایمفیسائز کرتے ہیں اور وہ ایمفیسائز کیسے کرتے ہیں آپ عام دور پہ اسی فیل کا مستر لے آتے ہیں اسی باپ سے یا بعض وقت کسی اور باپ سے بھی آ جاتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے اتنا بھی کافی تھا لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا تَقْلِيمًا کلام کرنا یعنی اچھے سے کلام کیا اس کو مفول مطلق کہتے ہیں مفول لہو کہتے ہیں جس مقصد سے وہ کام کیا جائے اوبجیکٹیو کیا تھا رعایت شکری اس کا شکر ادا کرنے کے لئے دہرن مدیدہ لمبارسہ یہ دہرن مدیدہ کیا ہو گیا مفول فیل ٹھیک ہے لمبارسہ رعایت شکری کیا ہو گیا مفول لہو حمدن کثیرن کیا ہو گیا مفول مطلق ٹھیک ہے حامدن کیا مفول بھی اور حمیدن کیا مفول ماہ یہ ہم آگے تفصیل سے اس کو پڑھیں کے بارے یہ کانسپٹ ہے تو پانچوں مفول اصل میں جو جملہ ہوئی ہے کہ پانچوں مفول کیا ہیں نصب میں ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے اسم صفت اسم دو قسم پر ہے ایک کو ہم جو ہے وہ اسم ذات اسم ذات کہتے ہیں اور ایک اس کی صفت ہوتی ہے جیسے ہم نے مصوف صفت کا کانسپٹ پڑھا تھا ذات کے ساتھ ایک اور کانسپٹ ہے وہ ہے اسم معنی کا اسم ذات اور اسم معنی ذات کسی کہتے ہیں جیسے کسی چیز جگہ کا نام بیتن گھر ٹھیک ہے تو ہم نے کہتا ہے یہ مصوف بن جاتا ہے اسم ذات کیا ہے مصوف بن جاتا ہے اس کی صفت کیا آ سکتی ہے بیتن جمیلن بیتن صغیرن بیتن قبیرن چوٹا گھر بڑا گھر خوبصورت گھر بیتن قبیحن برا گھر اس کی جو بھی آپ صفت مین صفت ٹھیک ہے تو ایک تو اسم ذات ہم نے ڈسکس کیا تھا مصوف صفت میں ابھی تک ذائد کیا اسم ذات ہے ذات مین کوئی چیز کوئی شئے آبجیکٹ آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کچھ اسما ایسے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ حص میں داخل ہیں یعنی حصی آپ کہہ لیں یعنی ہوا سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے ہوا سے خمسہ سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے یہ اسم ذات کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں آبجیکٹ کوئی بھی آبجیکٹ کوئی چیز ہے کوئی جگہ ہے ٹھیک ہے کوئی شئے ہے دوسرا کیا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اقلی ہے ٹھیک ہے ایک وہ ہے جو حواس کی ادراک میں آ سکتی ہے اور ایک وہ ہے جو حواس کی ادراک میں نہیں آ سکتی ہے لیکن اقل میں آ سکتی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسم معنی یہ اسم ذات ہے جو حواس میں آ جائے اور یہ اسم معنی ہے اسم معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن خود وہ چیز جو ہے نا وہ آپ اس کو دیکھ سکیں تو ایسا نہیں ہے تو اسم ذات کی مثال جیسے زید ہے کسی شخص کا نام ہے ٹھیک ہے کسی جگہ کا نام ہے جیسے بیتن ہے گھر ہے کسی چیز کا نام ہے جیسے کرسیون ہے یہ اسم ذات کہلاتا ہے یہ موصوف بن جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا وہ چیزیں جو کہ اقلی ہیں ان کو اسم معنی کہتے ہیں جیسے کنجوسی ہے بخل اب بخل کا ادراک ہم حواس سے نہیں کر سکتے بخل کا کنجوسی کا کنجوسی ہمیں نظر نہیں آئے گی کنجوس نظر آئے گا ٹھیک ہے شجاعت ہے بہدری شجاعت بہدری اس کو اسم معنی ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی موصوف بن جاتے ہیں اسم معنی بھی کہیں موصوف بن جاتے ہیں یہ صفت نہیں ہے یہ بات اہم ہے صفت میں اور اسم معنی میں جو فرق ہے جو ڈیفرنس ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے صفت صفت بنتی ہے زید شجاعت شجاعت یہ صفت ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں شجاعت بہادری صفت نہیں ہے بہادر یہ صفت ہے کنجوسی صفت نہیں ہے کنجوس صفت ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اسم معنی میں اور صفت میں فرق تو اسم معنی صفت بن کے نہیں آتے موصوف بن کر آتے ہیں ٹھیک ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اصل میں یہ تو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ موصوف بن کے آتے ہیں اسم ذات ہو یا اسم معنی ہو یہ موصوف بن کر آتے ہیں ہم بسیکلی ڈسکس کر رہے ہیں اسم صفت کو صفت بھی نہیں اسم صفت تو اسم صفت ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسم ہے اسم صفت اسم الفائل اسم المفہول اسم ضرور اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس کا کوئی میر ہے اس کا کوئی وزن ہے بس سمپل سی بات ہے اور وہ میر کے ہیں وہ بس ہم نے جانچنے ہیں تو اسم صفت جو ہے وہ عام طور پہ جس وزن کی اوپر آتا ہے وہ ہے فائیلن کا وزن ویسے تو اس کے بہت سے اوزان ہے لیکن عام طور پہ یہ فائیلن کے وزن پر آتا ہے ٹھیک ہے اور فائیلن کے وزن پہ بھی عام طور پہ باب کاروما اور سامیہ سے آتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں لازم معنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں باب کاروما تو ویسی ہی اس سے لازم معنی آتا ہے باب سامیہ سے بھی غالب طور پہ لازم لازم اور متعددی کا کانسپٹ پڑا تھا نا ہم نے تو یہ دونوں ابواب یعنی کاروما میں تو ویسی تقریباً ہر فائل ہی لازم ہوتا ہے سامیہ میں بھی اکثر افعال جو ہے وہ لازم معنی میں آتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو صفت بسیکلی لازم معنی جو ہے اس کا کنٹینر ہوتی ہے جیسے کاروما یا کروما بائزت ہونا ٹھیک ہے؟ اس سے کیا بنے گا؟ کریمہ سامیہ یسمہ سنہ اس سے کیا بنے گا؟ سامیہ ٹھیک ہے؟ عام طور پہ فائلن اس کے اور بھی اوزان ہیں لیکن ہم ابھی تفصیل میں نہیں جائے رہے ہیں وہ ہم تفصیل میں آگے کہیں جا کے پڑھیں گے کافی سارے اس کے اوزان ہیں اس میں صفت کے عام طور پہ یہ ہے ایک دوسرا جو ہے وہ فائلن کا وزن ہے فائلن ایک صفت جو عارضی طور پر ہو یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا عارضی احوال تاری ہونا ہنسنا جو ہے ایک مستقل صفت نہیں ہو سکتی ہے بندہ چوبیس گھنٹے ہسی جا رہا ہے یا روئی جا رہا ہے تو کچھ احوال انسان کے اوپر تاری ہوتے ہیں عارضی طور پر تو ان کے لئے یہ سیغہ استعمال ہوتا ہے جیسے فارحن فارحن ٹھیک ہے؟ فارح یفرح خوش ہونا تو فارحن جو خوش ہے کیونکہ خوشی ایک عارضی چیز ہے تائبن تھکنا تو تائبن تھکنے والا تھکاوٹ ایک عارضی چیز ہے اتر جاتی ہے بندہ آرام کرتا ہے تو یہ دو بیسیکلی کانسپٹ آج ہم نے ڈسکس کی ہیں اب ہم اس کی مشک دیکھ لیتے ہیں مزید کوئی سوال آتا ہے تو پھر ہم اس میں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں انہوں نے زرف کی ایک لس دے دی ہے ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھایا نا کہ ایک اس میں زرف ہے جو ایک سیٹ پیٹرن پر آ رہا ہے مفعلن مفعلن اور مفعلتن کے وزن پر اور ایک زرف ہے تو زرف میں کیا ہے؟ جیسے فوقا فوقا کے معنی کیا ہیں؟ اوپر خلفا، پیچھے بادا، بعد اندا، پاس، اب یہ زرف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسی بھی مفتو ہے اور یہ آتے بھی نصب کی حالت میں ہیں کیونکہ یہ مفعل فی بنتے عام طور پر اور مضاف بن کے آتے ہیں تختہ نیچے، ورا پیچھے، بینہ درمیان، معا سات، امامہ سامنے، قبل پیچھے، حول گرد، تلقاب طرف تو ایک تو یہ اس کی لسٹ آگئی، اس لسٹ کو دیکھ لیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ زرف ہے اور یہ مفعل فی بن کے آئیں گے اور مضاف بن کر آئیں گے دوسرا انہوں نے پوری لسٹ تو نہیں دی لیکن یہاں پہ انہوں نے کچھ الفاظ کا تذکرہ کیا ہے ہم نے کہا تھا کہ جو مضموم العین ہے جن کا مزارے وہ مفعلن کے وزن پر آتا ہے لیکن اس سے کچھ ایکسپشنز ہیں غربا یغربو کیا آنا چاہیئے تھا؟ مغربون لیکن آتا کیا ہے؟ مغرب شارکا یشرقو کیا آنا چاہیئے تھا؟ مشرق ہونا چاہیئے تھا لیکن کیا آتا ہے؟ مشرق ساجدہ یسجودو سے مسجد ہونا چاہیئے تھا لیکن کیا آتا ہے؟ تو یہ دس کے قریب ایکسپشنز ہیں کہ مفعلن کے بجائے ان کا وزن قائدے کے مطابق مفعلن آنا چاہیئے تھا لیکن وہ مفعلن کے وزن پر آتا ہے ٹھیک ہے؟ ایک چیز انہوں نے اور یہاں پر ذکر کی ہے وہ یہ کہ تینوں اوزان جو ہیں سلاسی مجرد کے یہ تینوں اوزان ان تینوں کی جمع کیا آتی ہے؟ مفائلو کیا آتی ہے؟ مفائلو ٹھیک ہے؟ جیسے مفعلتن کے وزن پر کیا ہے؟ مکتبہ کیا تھا؟ اس کی جمع کیا آئے گی؟ مقاتب مقاتبہ فکر جیسے ہم کہتے ہیں مفائلو کی وزن پر مسجد کی جمع کیا آتی ہے؟ مساجد مشرق کی جمع کیا آئے گی؟ مشارق مغرب کی جمع؟ مغارب ٹھیک ہے؟ مفائلو کی وزن پر تینوں کی جمع آئے گی جی اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف مندرجہ زہل قرآنی عبارتوں میں اسم و ضرف شناخت کر کے ان کا مادہ اور باب بتائیں اسم و ضرف کی ارابی حالت اور اس کی وجہ بتائیں مکمل عبارت کا ترجمہ کریں قدالما کل اناس مشربا ہوں اسم و ضرف کونسا ہے؟ مشرب کونسا باب ہے؟ شاریبا یشربو باب سامیہ یسماؤ سے آتا ہے مشرب ٹھیک ہے؟ اور یہ کس حالت میں ہے؟ مشرب کس حالت میں ہے؟ نصب کی حالت میں ہے؟ کیوں ہے نصب میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسم و ضرف کی لگتا ہے؟ ذرف جو ہے ذرف ذرف مفول فی بن کر آتا ہے اسم و ضرف کو تو ہمیں جملے میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے؟ یہ مفول ہے ٹھیک ہے؟ یہ مفول ہے مفول بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے؟ عالمہ تحقیق جان لیا کل اناس ہر قبیلے نے جاننے والا کون ہے؟ کل اناس کل بھی مضاف آتا ہے ٹھیک ہے؟ اناس مضافل ہے تو مضاف مضافل ہے مل کی کیا بنا؟ یہ فائل ہے جاننے والا کون ہے؟ کل اناس ہر قبیلہ عالمہ یہ فعل ہے اس فعل کا فائل کل اناس ہے ہر قبیلے نے کیا جانا؟ مشرم اپنا گھاٹ پانی پینے کی جگہ ٹھیک ہے؟ عرض موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ ساتھی تھے بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے تو چشمے پہ جب لاتھی ماری تو بارہ جو ہے وہ چٹان کی اوپر لاتھی ماری تو بارہ چشمے جاری ہو گئے اس کی بات ہوئی اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ٹھیک ہے؟ کون سا وضان ہے؟ مَفْعِلُن کا وضان ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ رجوع کرنا تو مرجع کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ رجوع کرنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے رجوع کرنے کی؟ جگہ بھی ہو سکتی ہے اللہ ہی کی طرف تمہاری لوٹنی کی جگہ کیا ہے؟ یعنی واپس تم نے کدھر آنا ہے؟ ہاں وہ جیسے بچہ جو ہے نا وہ گھر سے لڑکے نکلتا ہے تو امہ یہ کہتی ہے گھر ہی آنا ہے آج کل تو بیگم صاحبہ بھی خامن کو یہ کہتی ہے مَرْجِعُكُمْ ٹھیک ہے؟ لوٹنی کی جگہ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ مَرْصَدْ کون سے وضان ہے؟ مَفْعَلٌ 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 کا وضان ہے ٹھیک ہے؟ مَرْصَدْ تو یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مُضَافِلَعِ بن رہا ہے تو اب آپ دیکھیں یہ اسمِ ظرف ہے لیکن کس حالت میں؟ جر میں ہے مُضَافِلَعِ ہونے کی وجہ سے وَقْعُدُوا کیا ترجمہ ہے؟ قَعَدَا یا قَعُدُوا سے؟ فیلِ امر ہو گیا نا اُقْعُدْ اُقْعُدَا اُقْعُدُوا وَقَعُدُوا تُم بیٹھو اور تُم بیٹھو لَهُمْ اُن کے لیے کُلَّ مَرْصَدْ ہر گھات کی جگہ تو کُلَّ مَرْصَدْ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے؟ مفعول ہو گیا نا کُلَّ مَرْصَدْ اس لیے وہ کیا آ رہا ہے؟ نصب کی حالت میں کُل کُل نصب میں آ رہا ہے کیوں نصب میں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے ٹھیک ہے؟ ہر گھات کی جگہ میں تم کیا کرو بیٹھو ان کے لیے یعنی گھات لگا کے بیٹھو کفار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر اس کے اپنا فتح مکہ کے بعد جو ایک اعلان ہوا تھا لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ کونسا وزن ہے؟ مَفْعَلُن کا وزن ہے ٹھیک ہے؟ تو مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ بحرین کونسا سیخ ہے؟ تسنیہ تسنیہ ہے لیکن کس حالت میں ہے؟ جر میں ہے کیونکہ مدافل ہے ہے بَحْرُن سے بَحْرَانِ بَحْرَيْنِ بَحْرَيْنِ تو کیا ترجمہ ہوگا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ کا؟ دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ لا اب رحو نہ میں باز آؤں گا میں باز نہیں آؤں گا ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اب لغہ میں پہنچ جاؤں یہ اب لغہ کونسی حالت میں ہے؟ ماضی ہے مزارہ پہلے تو یہ بتائیں فیلِ ماضی ہے مزارہ مزارہ علامتِ مزارہ آگئی نا؟ علامتِ مزارہ کیا ہے؟ یا ہے، تا ہے، علف ہے اور نون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب لغہ واحد متقلم کسی ہے تو اب لغہ تھا، اب لغہ کیوں ہوا؟ اب لغہ، نصب میں کیوں آیا ہے مزارہ؟ بالغہ یب لغہ سے اب لغہ ہونا چاہیے تھا، نصرہ ینصرہ سے انصرہ حتی کی وجہ سے، نواسبِ مزارہ ہم نے پڑے تھے، ان لن ازن کی اور اس کے ساتھ حتی بھی، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد آنے والے مزارہ کو نصب دے دیتے ہیں، پورا فعل ہے نا؟ یہ پورا فعل ہے، فعل تو مفعول نہیں بنتا، فائل اور مفعول کون ہوگا؟ مفعول، میں بلغہ ہوتا، اب لغہ، میں بلغہ ہوتا، ہاں تو یہ تو نہیں، یہاں پہ یہ فعل ہے بسکلی، اب لغہ، فعل مدارہ ہے یہ، ورب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ ورب ہے، بلغ، پہنچنا، تو اس میں ورب غالب ہے، ٹھیک ہے، فائل اس میں ہے، کہ پہنچنے والا کون ہے؟ میں ہوں، لیکن اصل میں اس میں ورب ہے، تو اب لغہ، میں پہنچوں، یہ حتی کی وجہ سے نصب میں ہے، مجمع البحرین، مجمع البحرین کیوں نصب میں ہے؟ یہ مفعول ہے، کون سا مفعول بنے گا؟ مفعول فی، ٹھیک ہے؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا رب، یہ دونوں جر میں کیوں ہیں؟ مدافلہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ کالت نملہ، نملہ کسی کہتے ہیں؟ چیونٹی، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایوہا نمل، یہ اس کی جمع آگئی، اے چیونٹیو، یا ایوہا حرف ندہ، نمل منادہ، اے چیونٹیو، ادخلو، کون سا فعل ہے؟ امر، ادخل، ادخلا، ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، مساکینکم، مساکن، کون سا وزن ہو گیا؟ وزن کیا ہے؟ مفائل، جمع کا وزن ہے، مسکن، مسکن ہم کہتے ہیں نا؟ مفعالن کے وزن پر، اس کی جمع کیا آئے گی؟ مساکن، تو مساکنکم، جسے ہم کہتے ہیں بلوں میں گھوش جاؤ، تو ہم مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں نا پھر، ٹھیک ہے؟ لَقَدْ كَانَ لِسَبَائِن فِي مَسْكَنِهِمْ آیَا البتہ ہے قوم سبا کے لیے فی مَسْكَنِهِمْ ان کے رہنے کی جگہ میں، مسکن میں، یعنی ان کے شہر میں، ان کی عبادی، مسکن، مفعال ان کے وزن ہے، ٹھیک ہے؟ مَمْ بَعْثَنَا مِمْ مَرْقَ دِيْنَا کس نے اٹھایا ہمیں؟ مِمْ مَرْقَ دِيْنَا رکود کہتے ہیں سونے کو، آرام کرنے کی جگہ، ہماری آرام گہوں سے، کس نے ہمیں اٹھایا؟ قیامت والے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کہیں گے مَمْ بَعْثَنَا مِمْ مَرْقَ دِيْنَا رکود سے کیا کرنا؟ آرام، آرام کرنا عربی میں کیا ہورد بلا؟ رکود، رقاد یارقود، باب ناصرہ سے آتا ہے رقاد یارقود، رکود یہ قبر کے لئے بھی اس پر آتا ہے؟ یہ قبر کے اسی میں آیا ہے کہ جب قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے تو اس وقت کہیں گے کہ کس نے ہمیں جو ہے وہ، ہماری آرام گہوں سے اٹھا دیا؟ ہاں، یہ ایک بعض لوگوں نے اتراز پیدا کیا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی عذابِ قبر ہوگا اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواب گا ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ علج گیا ہے اس کی تفسیر میں حالانکہ اس کی تفسیر بلکل واضح اور سیدھی سادھی تھی ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ واقعتاً ان کی آرام گاہ تھی یعنی قیامت کے دن کی جو سختی بیان ہوئی ہے جو احوال بیان ہوئی ہیں کہ ہر بندہ اپنے ہاں پسینے میں ہوگا اس کے حساب سے تو یہ واقعتاً ان کے لئے آرام گاہ ہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ عذاب قبر کا جو عذاب ہے بسیکلی وہ مشابت رکھتا ہے خواب سے جسمانی عذاب تو قیامت والے دن ہی ہونے ہیں اصلاً تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی روح کے ساتھ ایک سختی والا معاملہ یا نرمی والا معاملہ کیا جاتا ہے کہ جس کے اثرات اس کے بدن پہ بھی پڑھتے ہیں جیسے خواب میں انسان کی روح نکل جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے کبھی اس کے ساتھ آسانی والا کبھی سختی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خواب میں اس کے اثرات اپنے جسم پہ محسوس کرتا ہے لیکن اصلاً عذاب اور جزا و سزا وہ تو قیامت والے دیں گے اصلاً یہ جو محسوس کرتا ہے پتھر والا سامپ والا سختی والا وہ زیادہ تر لوگوں نے عذاب قبر میں ایکزیجوریٹ کیا ہے کہ قبر جیسے ہمارے کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں موت کا منظر اور اس طرح کی وہ زیادہ تر قصے کہانی ہیں جھوٹھی روایات ہیں قصے کہانی ہیں اتنا نہیں ہے واقعی عذاب قبر حدیثوں میں ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہمیں سوسائٹی میں اس کو عام کر دیا ہے یہ ایک حدیث میں عام ہے کہ نبی دین سلسلسلہ ایک قبر سے گزر ہوا دو قبروں سے آپ نے کنایا کہ انہیں عذاب قبر ایک عرضیبت کرتا تھا اس عذاب قبر کی نبعہ دوسری روایتوں میں تشریح کر دی گئی ہے جیسا کہ بعض روایتوں میں ہیں بلکہ قرآن میں بھی ہے یہ بات کہ ان کا ٹھکانہ ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے اَنَّا رُيُو رَدُونَ عَلَيْهَا هُدُو وَمُعْشِيَا آلِ فیرون کے بارے میں کہا گیا کہ آگ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور بعض حدیثوں میں ہے کہ اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں کیا ہو؟ اضافہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے مراج میں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ لوگ جہنم میں جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ فیوچر مستقبل ہے وہ بقاعدہ جہنم ہے یعنی وہ برزخ کا عذاب نہیں ہے وہ جہنم ہی کا عذاب ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فیوچر دکھا دیا گیا اور اللہ کے لئے یہ مشکل نہیں ہے کہ مستقبل جو ہے وہ اپنی نبی کی اوپر کھول لے جیسے ہمارے ہیں ٹائم ٹریول کا کانسپٹ ہے نا فیوچر میں آپ چلے جائیں پاس میں چلے جائیں اللہ کے لئے تو کچھ نہیں ہے تو اللہ تالہ فیوچر میں لے گئے اللہ کے لئے تو سب آنے واحد میں موجود ہے سوری کورٹ سوال سے ہمیں یادتا ہے کہ ہزاروں ساتھ پہلے سے جو لوگ ہیں وہ جو بات بات چکے ہیں اور برے ترموش ہیں ان کو عذاب کی جو بھی کیفہ دکھائی جائے گئے وہ لوگ جو بہت پہلے آگئے اور بہت بازی آگئے آئیں گے تو وہ پہلے والوں ٹائم پینٹ زیادہ ہوگیا ہے بس ہم یہی کہتے ہیں اللہ تالہ آدل ہیں بس زیادہ ہم بحث مباعثے میں نہیں پڑتے اس طرح بندہ سوچنا شروع ہو جائے تو پھر وہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوتی اللہ تالہ آدل ہے جب اللہ نے کہہ دیا اور ہم ایمان لے آئے کہ اللہ تالہ آدل ہے تو اللہ تالہ جو ہے وہ حساب اللہ کے لئے برابر کرنا مشکل نہیں ہے بہت آسان سی بات ہے اپنے آپ کو سمجھانا کہ جی اللہ تالہ اس کے سزا کم کر کے دورانیاں بڑھا دیا اور اس کی سزا زیادہ کر کے اللہ نے اس کا دورانیاں وہ مشکل چیز نہیں ہے هذا مختصر بارد مختصر کون سا پہلے بتائیں باپ کون سا ہے مفتعل کون سا باب ہوا تا کس باب میں آتی ہے باب افتحال میں افتعالا يفتعلو مفتعلن مفتعلن ٹھیک ہے غسل کرنے کی هذا مختصر بارد یہ غسل کرنے کی جگہ ہے ٹھنڈی ہاں یہ بھی درجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ چشمہ یا طالعب یہ معنی بھی مراد لیا جاتا ہے بایسے بارد ہوں گا لوگوی مطلب جی بارد ٹھنڈا ٹھنڈا ملکہ یہ ٹھنڈا پانی ہے حرید ایوب علیہ السلام کو کہا گیا تھا ان کو بیماری تھی اس سے آپ غسل کریں آپ یوں سمجھ لیں کہ مختصر سے مراد طالعب ہے کوئی طالعب تھا یا کوئی چشمہ تھا ٹھیک ہے اب وہ جگہ ہی تھی تو اس کو مختصر کہا گیا اذا قیل لکم تفسخو فی المجالس مجالس مجلس کی جمع مجالس مفاعل کے وزن پر جب کہا جائے تم سے کہ تم مجالس میں کشادگی اختیار کرو ففسخو تو کشادگی اختیار کرو آپ سالم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے تنگی پیدا کرتے تھے ٹھیک ہے دوسروں کے لئے جگہ نہیں چھوڑتے تھے آج بھی جیسے جاتے ہیں وہاں مسجد نبی میں تو وہ جو دو رکت پڑھتے ہیں ریاض الجنہ میں تو بس پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر یہ نہیں کہ پیچھے لائن لگی ہے ان کو کوئی جگہ دے دیں وہ شورتے آکے ان کو زبردستی اٹھانا پڑتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری جگہ ہے ٹائم گار دیا ٹائم گار دیا یہ اچھا گیا ہمارے وقت میں تو یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ پیچھے آکے کھڑے ہو جاتے تھے میں ریاض الجنہ میں داخل ہوا بلکہ وہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ نفل پڑھے ہوتے تھے تو وہ پیچھے سے نہ ایک حجوم داخل کرتے تھے کہ بھئی ان کے سروں پر کھڑے ہو جاؤ تاں کہ یہ نکلیں تو ایک صاحب نے دوسرے کو کہا بھئی تم نے نفل پڑھ لیا اب تم یہاں اتنی دیر سے بیٹھے ہو اس نے یہ آیت پڑھی تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ یہاں کے لیے نہیں ہے تو لوگوں نے تعویلیں گھڑی ہیں سلامن ہی حتی مطلع الفاجر مطلع طلوع کی جگہ مفعلن کے وزن پر طالع یطلعو سے مطلع حتی مطلع الفاجر یہ کس حالت میں ہے مطلع جر میں تو حتی جو ہے وہ حرف جار کی طور پہ بھی آ جاتا ہے حرف جار کی طور پہ بھی آ جاتا ہے مطلع الفاجر فاجر کے طلوع ہونے تک جی اب اس میں کہتے ہیں جی ظرف ایک ہے اس میں ظرف اس میں ظرف ہم نے کہا مفعلن مفعلن اور مفائلن کی وزن پہ ہوگا اور ظرف ظرف تو ویسی آپ نے پڑھ لیا تو اس آیت میں کون سا ظرف ہے کب یہ جرم کیوں ہے مین کی وجہ سے وَلَا تَقْتُلُوْهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ فِي اندہ ٹھیک ہے اور نہ کتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے کتال کریں اس میں لَا قَلُوا مِنْ فَوْقِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِمْ لازمان وہ کھاتے اپنے اوپر سے فوق اور اپنے پاؤں کی نیچے سے اوپر سے آسمان بھی ان کے لئے بارش برسا دیتا نیچے سے زمین بھی اپنے خزانے کھول دیتی ٹھیک ہے اگر وہ تو رات اور انجیل پر عمل کرتے پچھلی قوموں کے لئے اللہ نے کہا تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَا تم ان دونوں کو روکے رکھو نماز کے بعد ٹھیک ہے مطلب کسی بندے نے وسیعت کی ہے اور اب اس کی اوپر دو گواہ ہیں تو وہ دو ہی گواہ ہیں تو اب نماز کے بعد ان کو پھر روک لو اور نماز کے بعد ان سے گواہیاں لو کہ وہ صحیح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وسیعت کو ڈنڈی تو نہیں مارے ہوا اند اللہ العظیم اند اللہ کے ہاں یہ بات کیا ہے بہت بڑی ٹھیک ہے بہتان لگانا کسی پاک دامن کی اوپر لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِی فَوْقَ ٹھیک ہے یہ مضاف بن کے آرہے ہیں یہاں پہ اندہ بھی مضاف بن کے آرہے ہیں انداللہ بعد اس صلاح میں بات بھی کیا ہے مضاف بن کے آرہے ہیں ٹھیک ہے تو نہ تم بلند کرو اپنی آبادوں کو نبی کی آباد سے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ یَوْمَ یَوْمَ ٹھیک ہے تو یہ نصب میں ہے اس دن ناکام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے شیعن کچھ بھی ٹھیک ہے نیکس ہم نے پڑھا اسمِ صفت ٹھیک ہے ایڈجیکٹیوال ناؤن ایڈجیکٹیوال ناؤن میں جو انہوں نے مشق دی ہے مشق نمبر 55 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعِنْ عَلِيمِ کونس ہے فعیل ان کے وزن پر عالیم عالیمہ یَعْلَمُ اسے عالیم جاننے والا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فعیل ان کے وزن پر جو صفات آتی ہیں ان میں ایک دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے کونٹینیوٹی کا یعنی وہ صفت جو کہ اس کے ساتھ اکثر اور بیشتر پائی جائے یا ہمیشہ پائی جائے ذاتی صفات جیسے علم ہمیشہ انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے انسان سے جدانی ہوتا ہے نا اس کا علم نہیں یہ عالیم جو ہے اس میں وہ ذاتی ہے ذاتی صفات آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں رحیم جی جی انی جاہلن فی الارد خلیفہ خلیفہ ٹھیک ہے فعیل ان کے وطن پہ تو اس کی مونس بن گئی نا فعیلتن خلیفتن خلیف اس سے خلیفہ ٹھیک ہے مبالغی کی تابعی ہو سکتی ہے ہتا بعض اوقات مونس کی ہوتی ہے بعض اوقات مبالغی کی بھی ہوتی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہوا خادعون جی یہ بھی ایسے بزنی کانٹیکٹ سے ان المنافقین یخادعون اللہ وہوا خادعون ٹھیک ہے فائل ان کے وزن پہ فائل ان کے وزن پہ بھی بعض اوقات صفت آجاتی ہے فائل ان کے وزن پہ بھی آجاتی ہے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيد غَنِيٌ یہ بھی فائل ان کا وزن ہے حمید یہ بھی فائل ان کا وزن ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ تو اسم الفائل کا سیغہ بھی صفت کے طور پہ آجاتا ہے اسم مفول کا سیغہ بھی صفت کے طور پہ آجاتا ہے یعنی ایک تو ہم نے پڑھا نا فائل ان کا وزن ہے فائل ان اچھا فائل ان کا وزن بھی دو معنی میں آتا ہے زیادہ تر تو یہ آتا ہے اسم الفائل کے معنی میں کس معنی میں اسم الفائل کے معنی میں جیسے سمیون سننے والا ٹھیک ہے کبھی اسم مفول کے معنی میں بھی آجاتا ہے ٹھیک ہے نہیں جیسے رجیم من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے رجم کرنے والا نہیں رجم ہونے والا یعنی فائل ان کا جو وزن ہے کبھی اسم الفائل کے معنی میں آتا ہے کبھی زیادہ تر اسم الفائل کے معنی میں آتا ہے لیکن بعض اوقات جیسے جریح جرح جرح زحمی کرنا تو اس سے کہہ جریح زحمی کرنے والا نہیں قطیل شاعروں نے نا عام دور پر اپنا رکھا ہوتا ہے قطیل شفائی ہے قطیل تو قطیل سے مراد قاتل نہیں مقتول تو فائل ان کا وزن بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے زیادہ تر اسم الفائل کے معنی میں آتا ہے تو ہم نے کہا کہ ایک فائل ان کا وزن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسم الفائل کا جو وزن ہے فائل ان یہ بھی اسم صفت کے لئے استعمال ہو جاتا ہے اور مفعول ان کا وزن یہ بھی اسم صفت کے لئے استعمال ہو جاتا ہے اگرچہ کم ہوتا ہے زیادہ تر فائل انہیں استعمال ہوتے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے کہی سر یہ سمیہوں میں اس میں سیسٹ بھی ہے اور اس میں فائل نہیں مانا اسم الفائل کا دے رہا ہے ٹھیک ہے جی وَمَا نُرْسِلُ مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ تو اس میں کیا ہے منذرین مبشرین مرسلین ٹھیک ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر فائل ان کا وزن ہے باخبر وَذْكُرُوا اِذَانْتُمْ قَلِيلٌ قَلِيل قلیل صفت ہے اس میں صفت ہے ٹھیک ہے وَمَانَ عَلَيْكُمْ بِوَقِيل وَقِيل فائل ان کا وزن ہے اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ مَبْعُوث بے شک تم اٹھائے جاؤگے موت کے بعد ٹھیک ہے اِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُور ٹھیک ہے فارحٌ اور فخور یہ دونوں ہم نے کہا تھا اس کے یہ بھی وزن ہے ایک فائلن کا وزن آتا ہے ٹھیک ہے کونسا فائلن جو آرزی صفات ہوتی ہیں ان کے لئے اور ایک وزن اور آتا ہے فعولن فعولن یہ بھی وزن آتا ہے اس میں صفت کا جیسے غفورن بخشنے والا فعولن ٹھیک ہے تو فارحن خوش فخور شیخی خورا ٹھیک ہے فرجہ موسیٰ الہ قومی غضبان اصفہ فعلان کا وزن بھی آتا ہے اور اصف کس وزن کی اوپر ہے فائل ابھی پڑھا ہے ہم نے فائل ان کا وزن تو ایک اور وزن ہمارے پاس کیا آ گیا فعلان یہ بھی اس میں صفت کی طور پر آ جاتا ہے فعلان تو غضبان فعلان کے وزن پر اور اصفہ تو موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف شدید غصے میں ٹھیک ہے یہ مبالغے کا بھی سیخ ہے غضبان اور اصفہ افسوس افسوس کی حالت میں وَإِن دَنَا كِتَابٌ حَفِيظ غضبان بھی اصفہ نہیں جی جی دونوں مصرات نہیں ہیں غضبان بھی اصفہ نہیں غصہ بھی سو بھی نہیں غصہ بھی تھا اور افسوس بھی تھا اپنی قوم کی اوپر کہ انہوں نے بشڑے کو جہاں وہ معبود بنا لیا خم و رنج ہاں رنج و غم رنج و غم آپ کہہ لیں انسان بعض اوقات افسوس میں بھی ہوتا ہے اور غصے میں بھی ہوتا ہے وَإِن دَنَا كِتَابٌ حَفِيظ حفیظ فعلان کے وزن پر ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کتاب ہے اب حفیظ اسم الفائل کے معنی میں ہوگا یا اسم مفہول ہم نے کہا تھا فعیلن دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے محفوظ کتاب ہے ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں محفوظ کتاب تو یہ فعیلن کا وزن ہم نے کس معنی میں استعمال کیا اسم مفہول کے معنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ نے بتانا ہے کہ یہ اسمائی مشتقات میں سے کونس ہے علیم کونس ہے اسم صفت ہے جائلن نہیں نہیں ابھی ہم اس کو اسی طرح سے لیں جو اس نے پڑھایا ہے نا کہ ابھی تک آپ نے ظرف پڑھ لیا اسم صفت پڑھ لیا اسم الفائل اسم مفہول تو سیدھا سیدھا بس صرف یہ بتائیں یہ اسم الفائل ہے حمیدن اسم صفت ہے المنافقین اسم الفائل ہے ٹھیک ہے خادع اسم الفائل ہے خبیرن اسم صفت ہے مبشرین اسم الفائل ہے منظرین اسم الفائل ہے مستضافون مستفعلون ٹھیک ہے اسم مفہول وکیل اسم صفت مبعوسون اسم مفہول فارحون اسم صفت آصفون صفت حفیظون اسم صفت المرسلین اسم المفہول ٹھیک ہے یعنی اوزان یہ اسم الفائل اسم المفہول کے ہیں باقی ہم نے کہا ہے کہ اسم صفت میں بہت اکادی اوزان بھی آ جاتے ہیں اسم الفائل کے بھی اسم مفہول کے ٹھیک ہے تو اتنا کافی ہے جی آج کیلئے آج ہم نے ڈسکس کیا اسم الظرف کو اور اسم صفت اس کی ایکسرسائزز وغیرہ کریں تو نیکس ٹائم ہم پھر اسمائی مشتقات کی دو قسمیں رہ گئیں اسم تفضیل اور اسم مبالغہ اس کو ہم ڈسکس کریں بہنک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و بماتا موسیقی 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 موسیقی